ہلو دوستو کیسے آپ لوگ میں ہوا میرے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس آفٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ایس پیڈی فیلیش فائل ہوتی ہے ان میں سے آپ ایس پیڈی فائل کیسے نکالتے ہیں اور ایس پیڈی فیلیش ٹول سے جوتا ہے ایس پیڈی فیلیش ٹول سے آپ اس کو کیسے فیلیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں پاس ایک فائل ہے ایٹیل کی ایٹ ونٹی تری جو آیا تھا فائل ہے اس میں سے ہم نکالیں گے فارپی فائل ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ تھوڑا سا کنفیڈ ہوں جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے یہ سپیڈی فیلیش فائل میں سے صرف فارپ فائل کیسے نکالتے ہیں یہ پوری فیلیش فائل ہے کتے ہیں چھہ سو سکس سکھ سکھ فٹی نائن جی بھی ایم بیکی ہے سکس سکتے ہیں فیلیش فائل ہے فرپ فائل ہوتی اگر اس سے نہیں ہوا تو آپ ٹول چینج کر سکتے ہیں اگر اس ٹول سے نہیں ہوا جس سے آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ ٹول یوز کر سکتے ہیں ان دونوں فائلوں کو ہم ایکسٹر کر لیتے ہیں ایک ساتھ اگر ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرورت ہوں کسی دن یہ ہو گئے 23 یہ دونوں آگیا ٹھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ ٹول ہو گیا پہلے ٹول کو اپن کر لیتے ہیں ریسرچ ٹول ہو گیا یہ اپن ہو گیا ٹھیک ہے بیک آئے فائل یہ اس کی پیک فائل بین گندر آتی ہے پیک فائل وہ اپنا اپنے لے گا ٹول ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جائیں سرچ میں اور ٹول کے اندر یہ دیں ٹھیک ہے یہ جو پیک فائل ہوتی ہے یہ زیادہ mbq ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی کی پیک فائل ملتا ہے گی لیکن وہ صرف فرپ فائل ہوگی آپ کو صرف فرپ ریموو کرنی ہے اب وہ کون کون سے موڈل ایس پی ٹی میں جو بھی موڈل آتا آتے ہیں اگر آپ کو سہم وزن کی فائل مل لگے تو آپ اس کو فیلیش نگر کے فرپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپن کرتے ہیں یہ فائل جو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی ضرورتی ہے جن کی ویب سائیڈ ہوتی ہیں ان کو فیلیش فائل ہوا اور وہ فیر فائل بنا دیتے ہیں کہ بھائی پورا فون جو فیلیش کرو گے تو وہ لوگو پٹ گا تو فول فیلیش کر لو اگر نہیں ہے تو آپ صرف فرپ فائل سے اپنا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے پروسسس اب اس کے بعد اس پہ سرچ پہ کلک کریں سائٹنگ میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی ہے یہاں پہ آپ کو کسے کرنا ہے یہ نوٹ پیٹ نیچے میں ڈسکریشن میں دے دوں گا اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے کی یہ ساری چیزیں ہیں اس میں چار پانچے ہیں سات آٹھ چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ کو چیک کرنا ہے اور سب کو انچیک کرنا ہے مطلب کہ یہاں پہ جو بھی آپشن ہیں ان میں جو آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیلیکٹ اور فائل پہ آپ کلک کریں یہاں پہ ساری فائلیں انچیک ہوگئی صرف دو فائلوں کو چیک کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ساری چیزوں کو چیک انچیک رہنا ہے صرف یہ یہ جو چیزیں ان کو چیک کر دیئے یوزر ڈاٹا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہاں ہیں یوزر ڈاٹا یہاں اس کو چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس catch اس کو چیک کر دیا اس کے بعد آتا ہے erase اس کے بعد ارائز رن ٹائم ارائز رن ٹائم یہ تین چیز چار چیز ہو گئی پہنچ چیز ہو گئی یہ چھے چیز ہو گئی آتا ہے پھر پرسٹ پرسٹ اچھا جی لاسٹ والا ہو گیا اس کو آتا ہے او بارڈ لوڈر لوڈر ٹھیک ہے چیک کر دی اب اس کے بعد آپ کو پیکٹ پر کلک کرنا ہے and yes and yes ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ گیا جی آپ کا پروڈیکٹ ورزن مطلب کی آپ کو نام کیا رکھنا ہے اس کا نام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فائل ہے اس پر ایڈ کلک کرو اور رینیم کرو اور یہاں سے موپی کرو واپس سے ٹول میں ہو اوکی واپس سے ٹول میں ہو یہاں پہ پیسٹ کرو اور یہاں پہ یہ سارے سی جو فائل تکی ہیں وہ نے ڈیلیٹ کرو اس کے آگے آپ یہ لگاؤ اور یہاں پہ فائل لگ دو تو اس سے کنفیوزن آپ کے تھوڑی سوی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا جو نام ہوگا وہ یہ ہی ہو جائے گا یہاں سے سیونگ پیسٹ مطلب کیا آپ کو اس فائل کو کہاں سیف کرنا ہے تو جسٹ کلک کرو اور جہاں پہ آپ کو سیف کرنا ہے وہاں کا آپشن ڈالو وہ آٹومیٹک لے لے گا ٹھیک ہے جسٹ سیو اینڈ اوکی پروسس میں اگر آپ کوشی چلے گی پیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اوکی کر کے یہاں سے اوکی کر دیں اب واپس سے ہم سارچ میں جائیں جہاں سے ہم فائل سیلاک کرتے ہیں اور وہاں پہ پہ دیکھیں کہ پیکٹ فائل بن چکے نو کے بھی کی نائن پوائنٹ مطلب کی نو ہزار دو سو چار کے بھی مطلب کی نو ایم بھی کی اب اس کو ہم کو دیکھنے کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے یہ بنی ہے آپ کی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم بھی کی ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کو سیلاک کرتے ہیں تو یہاں آگئی پروسسنگ ہو گئی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ اوپشن بھی آگئی دیکھیں فائل بھی آگیا جہاں سے آپ پروسسس کر سکتے ہیں اپنے ملک کو کنیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فائل کو بنا جاتا ہے یہ آپ کو ڈسکوشن میں دے دوں گا ورکنگ ہے ہنڈڈ پرسٹ ورکنگ ہے ایسا ہی ورک کرتا ہے اب کون کون سے موڈل میں کرتا ہے اور کس ٹول سے کرتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ جو کوڈ ہے اس کو آپ دہار نہ کریں ان چیزوں کو چیک کریں نہیں ہے میں نے سب آپ کو بتایا ہے آپ کو جب ضرورت پڑے تو آپ یوز کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری فیلیش فائل کو ڈاؤنوڈ کر کر ان کے افائر پی فائل بنانے شروع ہو تو جبکہ افائر پی فائل آپ کو مل جاتے ہیں یہ سیف اور سیف ایک نالج کی ویڈیو ہے کہ آپ کو نالج ہو جائے اس چیز کی کہ آپ کو ایس پی جو ایس پیڈ کی فیلیش فائل ہوتی ہیں جو موبائل ہوتے ہیں تو ان کے افائر پی فائل کیسے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے امید کہ تمہیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو پر پسند آئے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا کوئی پروبلم ہو تو کمنٹس کر دینا تھنکس فر وچنگ